اسلام علیکم ویلکم ناظرین آج میں آپ کو دوبارہ پھر ایس این ایک سینل کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں ہمیشہ کی طرح مجھے امیر ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی آج میں آپ کو جو چیز دکھانے جا رہا ہوں وہ ایک طریقی امارت ہے گرو نانک ہائی سکول کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے اس سکول نے بہت سے ناموار سکول پیدا کی ہے اور اس کا بڑا ایک اچھا نام ہے یہ ایک طریقی شہر ہے نمتانہ صاحب جس میں یہ سکول باقی ہے اور الحمدللہ مجھے یہ پورا یکمین ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی میری آپ سے صرف یہی ریکویس ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ جو نا وہ ہمارے چینل کو سکرائب کیجئے گا اس کو پسند کیجئے گا اس پر بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ اس سے ہماری افضائی ہو اور ہم آپ کے لئے اور مزید جو نا وہ ویڈیو لے کے آئے شکریہ ناظرین ہم آج آپ کو گرنانک ہائی سکول کا ویزڈ کروائیں گے یہ ہمارے علاقے کا ننکانہ ایریہ کا سب سے پرانا سکول ہے یہ انیس سو اٹھائیس میں بنا اور اس کی ایک بہت اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کی جو بیلڈنگ ہے میں آپ کو جو سامنے دکھا رہا ہوں ای شیب میں ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ سامنے یہ والا جو ہے ایک حصہ یہ درمیان میں اور ایک حصہ یہ ہے یہ انیس سو جیسے ہی انیس سو اٹھائیس سے بنا تب سے اب تک اس کی کوئی مرمت نہیں ہوئی سوائے اس کی وائٹ واش کے اتنی اچھی بیلڈنگ بنی ہوئی ہے انیس سو اٹھائیس سے لے کر آج دوزار بیس ہو جائے تقریباً نوے سال ہو چکے بہت اچھی بنیادوں پر بنا بنایا گیا ہے یہاں پہ بہت سے الا سٹوڈنٹس نے جو نا وہ تعلیم حاصل کیا بہت بہت بڑھے بڑھے اور اس کے ساتھ ایک مینکس اسے یہ ہے کہ اس کے ساتھ تین گرانڈیں ہیں ایک ہاکی کی ہے یہ جس کی طرف میں کیمرے کو لے کے جا رہا ہوں ساتھ کرکٹ کیا اور ساتھ جو نا وہ فٹبال کی ہے اور اس کی اندر یہ آپ گورنمنٹ نے جو نا وہ سینٹر آف ایکسلنس کے نام سے ایک نیا سکول بنایا ہے یہ اس کی آپ کو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ سینٹر آف ایکسلنس کے نام سے جو نا یہ اس کی نئے بیلڈنگ ہے یہ دیکھیں یہ سینٹر آف ایکسلنس یہ جناب ریسٹوریشن کا کام جو ہے یہ برگڑی اجازت احمد شاہ نے کروا کے دیا ہے اللہ پاک ان کو اچھی سیب دے اور ادھر کچھ لکھا ہویا ہے ڈکھ صاحب کا نام رائے منصب علی خان یہ ساتذہ ہے دوکر صاحب جی جی ایک تخار صاحب ہے جو اس وقت یہاں کے پرنسپل ہے مہشورللو مہشورللو ایسگر صاحب کب سے آپ کے پاس چارج ہے اسکول کا میں تکرم احسر دو ساتھ انی سے دو ساتھ انی سے جلے ہو یہ تاریخی میں چیئے ہیں یہ انیس سو باعث میں منجیر آتا ہے پتچیس میں اس کی بیلڈنگ کمپلیٹی سکر مارک ، نائنٹین گونٹی اییڈ میں اس کی کلاس ایسی پر اینٹین چار مجھوڑے سکھر سکریبوں نے کون کس پر اینٹ Herrنسی پر ایک چیزBS تھی جب بہا ہماری کل پڑے تھا وہ تھے خوشی محمد صاحب خوشی محمود شاکر صاحب تھی علی محمد صاحب اندھے سکر ایک نوائی آر دیکھتے ہیں بچے بچے نظروں دے وہ آرٹس کل کتنی سکران تھا وہ تقریباً آرٹس ہی تقریباً ساڑھے تین سو مہنگرد جو نائن تین کے بچے بچے ساڑھے تین سو اس پرسکران کے لئے پلاچنگ ہوئی ہمیں انڈائی جب پڑھا پکاً تقریباً سوئی سیکھنگ رہے ہیں اب ہوں گے چارٹھاں چارٹھاں چھتے ہیں نائن کے اور سکھتے ہیں کیونکہ آرٹس کے اور سائنس کے دونوں میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں اچھی بات بتاتا ہوں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میرا خیال گیرزن والوں نے نائن ٹھن سٹارٹ کی تھی ایٹ میں نائن ٹھن میں مالک صاحب ہمارے کلاس سیچر ہیں میں نے بکیتا کھڑے ہو کر مالک صاحب سے سوال پوچھا کہ سر کیا یہ چو پرائیویٹ سکول ہیں ہمارے لیول پہ آئیں گے یعنی ہمارے سکول کے لیول پہ اتنا لیول تھا گورنمنٹ گلنانکہ سکول کا ٹاپ پر ہوتا تھا یہاں سے اس وقت 692 سائنس پہ سب سے زیادہ آئے تھے رانہ صاحب آرٹس میں سے عمران عمران اس نے کمیشن کا انتظار پاس کر کے وہ تصحیل دار لگا ہوا ہے میں سیکنڈ نمبر پیدا چھتے ہیں اور اسی طرح رانہ صاحب کے آرٹس میں سب سے زیادہ رہے ہیں ہم بیاد میڈا یہاں سے بیٹھے ہیں بڑا نام کا میں بتا رہا ہوں کہ مالک صاحب سے سوال پوچھا کہ سر کبھی ایسا وقت بھی آئے گا یہ جو پرائیویٹ سکول ہیں یہ ہمارے لیول پہ آئیں گے مالک صاحب کو ایک اور بڑا ایمپورٹن واقع ہے نرم زیادہ جو ہم 10 کلاس میں صفدر صاحب نے اپنے سٹائل سے وہی آٹھ کام دو پیراورز دو پریپوزیشن تھوڑی سی سمری سینٹینسز ہی سینٹینسز ہی بڑا نووی شخص بغیر کام کی پیراورز دو پریپوزیشن وہ منتظر سٹائل ہر کام پہ 400 سٹو میں گینی دنیا میں ایک تیسو گینی پہ آج کے اٹھ کام سے ہی اگلے دنیا که دانس میرے ٹیچера ایمپورٹن اکتخار صاحب یہ پر ایمپورٹن پیراوریاں پہ ایمپورٹن کی میرے بچین مالک صاحب 910 کی بات ہے ہم نے انکل امدن کو ایک فکر کرو اس کے لئے نراز ہوگا ہے انہوں نے کہا یار بتا دس زار چھے سو کچھ روپے سلی تھی ان کی لے کیا ہے سلی کیسے کچھ مارکنہ میں نہیں آتا بہو سے لے کی آئی وہ ٹیبل پہ آسے رکھی میں نے کہا یار میں ڈاس زار چھے سو انڈینو پہین کے لئے گورنمنٹ کو ہلے گیا پھر میرا کر ادا پر ہے انہوں نے تاں پیدا کی اسی اجنے میرے کو لوں Communication موسیقی یہ ہمارا خاصورون تھا یہ ہمارا خاصرون تھا یہ دیکھو ہے کہ میں آیا ہے یہ جلنڈا ہے یہ سینجر و خاصتر ہیں یہ ایک سینجا رہا ہے وہ کامرا کامر کے ساتھ دا رکھتے ہیں وہ کامر چاہتے ہیں تو اس نے اگر ایک کامرا اور ایک کامرا دو کلاسی اخری سینجا ہمارا آگے مرحل ہم یہ ایک 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 در بارٹی سینجان پر ربارٹی کیا لائے رفتا کہہ لائے کیا لائے لائے یہ اس وقت سائنس کی تھی یہاں بھی یہ بھلا یہ کلرک کا کمرہ تا ہے یہاں میڈل سکول یہ تیئی کا جو بیک بلائی سا ہے جیسے ہونے بلائی سا ہے وہ ایسے آگے کچھ ہے یہ حال ہے جو ہم انتر سے دکھا ہے اسے کمرہ بیک سپے رہے ہیں یہ کمرے بات کر رہا ہوں کہ یہ کمرے جو نا ہوں ہم انسو باننے میں بنے اور انسو انڈینے میں جب میں ابھی ریٹک میں تھا تو ان کی چھتے تھے وہ تو دیل ہونے والی ہو گئی یہی دیول ہے ہماری پرس یہ پہران ہی مرکا ہاں ہاں جیسے کمرے ریڈروں سے ترہا یہ سارا اور بڑے ایری کی پر حوالت یہ دیکھیں کتنا ہنچا ہے آپ آئی ٹیکنے پر یہ اسی وقت کے ہنچا ہے اور یہ زمین سے کتنی ہنچا ہے اور مجھے نام بڑا پسند آیا ہے جابر بن حیان سائنس لیاد ہے ہنچا ہے